السلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک تو اندر ویڈیو تو آج کا ویڈیو ہم صبح صبح شروع کر رہے ہیں صبح صبح ہم کر رہے ہیں اپنے جی چول دیاں دی صفائی یہ نا بہت زیادہ گندے ہو گئے تھے اس کے پر میں نے ہلکا سا بس شاور سے پانی کٹ اس چھڑکاؤ کیا اس ہاتھ میں میں نے جانسا جسا تھا ہم بتن رہنے دیش واش لکورڈ ہو گیا تو وہ میں نے ہلکا سا بس ڈال لیا اور بس دیکھیں اس کو اچھی ترہا ساف کر لوں گی پھر روز پھر جب پناشتہ بنا کرتے ہیں چولے گرم ہوتے روز یہ رہ جاتے ہیں میں نے کہا آج پہلے اس کو ساف کرنا اور پھر باقی کام کرنے یہ کافی دنوں سے میرا بس کام آج کرتی ہوں کل کرتی ہوں پھر میں نے بس آج اس کو ختم کر دیا اور مرشان دیکھیں کتنے پیارے زبدہ ساف ہو گئے ہیں اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہوئے تو بھر اس کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور کومنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ ہم آپ کے ساتھ کس ٹاپک پر ویڈیو بنائیں صبح صبح اللہ پاک کے نام سے آغاز کیا کریں اپنے دن کا پھر آپ کا سارا دن بہت اچھا گزرتے ہیں نماز پڑھا کریں کانے پاک پڑھا کریں اس کی تلاوت کیا کریں اپنی تصویب گرہ کی پھر تھوڑی سی واغ کر لیا کریں اپنے لئے بھی ٹائم نکالنا چاہیے انسان کو اور اپنی آخرت کی فکر کرنے چاہیے کوئی پتہ نہیں ہے زندگی کا وہ ختم ہو جائے تو اس لئے ضرور ساتھ ساتھ اپنی آخرت کو بھی سمع رہی اب بس یہ پھر میں نے چولہ کو آگے کر لیا تو میں نے کہا اس کو بھی میں اچھی طرح کلین کر لیتی ہوں اگر یہاں پہ میرے توا وغیرہ پڑھا ہوتے تو کافی سے نا یہ زیارہ گندی ہو رہی تھی اپنی آخرت کی فکر کرنے چاہیے اور اس کو ساکھ رکھا پھر یہ میں نظر آگیا یہ ڈبے پڑے ہوئے تھے تو بس اس کو بھی میں اچھی طرح کلین کر رہی تھی یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں یہ دیکھیں کتنا زبدست سیاک ہے جو سے ہمارے دوائیاں وہ میڈیسن کے پتے کھالی ہو جاتے ہیں اس کو آپ پھینکا نہ کریں اس کو آپ اس طرح رکھ دیا کریں اور یہ اتنی کام آتے ہیں یہ والے کہ میں آپ کے ساتھ انشاء ایک سیپریٹ ویڈیو بنا ہوں اور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یہ دیکھیں جیسے میں اس کے اوپر والے ہیں جو سی میل جمھیں گے اس کے ساتھ بڑی آسانی سے اتر جاتی ہے اور بہت اچھے سارے دبے کلین ہو گئے تھے ماشاءاللہ بس ہم اس کو اچھی طرح ساف کر دیں گے دبے کو ساف کر دیں گے پھر اس میں سارے ہم اپنے جو سے ہمارے باکس ہے چھوٹا سا اس میں اپنے آرگنائز کر لیں گے چیزیں احساس اتری پڑی ہونا اچھی ترکے سے آرگنائز ہو تو بڑا دل کا سکون سائت منانسہ رہتے ہیں کہ نہیں جیار سارے چیزیں ٹھیک ہیں اچھی ہیں اور پڑی بھی اچھی لگتی ہیں دیکھیں سارے ایک میں آگئے ماشاءاللہ اگر میرے پاس یہاں پر کچھنے میں کوئی ایسے کیپنٹ اگرہ نہیں بنے ہوئے تو اس کی پھر میں اس طرح چیزیں رکھ لیتی بس اس کے بعد پھر میں آپ کو دخات ہوں گے ایک سیجا کا لنچ باکس ٹوٹ گیا تھا تو یہ سیجا کا کل نیا لنچ باکس آیا ہے میں ان کے چلے میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں گرین کلر کے بڑا پیارا ہے اس کے بابا لے کے آئے تھے ایک سیجا کے بزار سے میں کہ چلے آپ کو بھی دکھاتے ہیں اور ساتھ میں پھر ہم چائے بناتے ہیں اور ساتھ آئے دیکھتے ہیں سیجا کو لنچ میں کیا دیتے ہیں چائے بن دی رہی سیجا کے لنچ میں آج بن رہے نوڈلز اس طرح سے میں نوڈلز بناتی ہوں بچوں کو بنا کر دیکھتے ہیں کہ بچوں کو گلہ بھی نہ خراب ہو اور مزیدار بھی لگیا ہے اس کی ریسپی پہلے شیئر کی ہوئی ہے اگر آپ نے بتاک وہ نہیں دیکھی تو جا کے نا میرا ضرور بلوگ دیکھیں آپ کو ضرور پسند آئے گی ہمارے تیار ہوں گے میں نے سارے اس میں سپائسز بیرہ ڈال دی ہیں اور یہاں پہ چائے بھی ہمارے بن گئے تو بس اب ہم چائے پہ دیں کیونکہ صبح سے نا میں نماز پر کے بس اسی صاف کرنے لگے اسی چیزیں کریننگ بغیرہ میں تو بڑی بھوک لگ گئیا مجھے ہمیں چائے لے لوں گے اور ساتھ میں یہ نوڈلز میں ڈال کر اس کے لنچ باکس میں رہ دوں گے تاکہ پھر اس کی یہاں سے تھنڈی ہو جائیں گے تو پھر ہم اس کو پیک کریں گے اور پھر کل میں نے کپڑے واش کی تھی اور ان کپڑوں کو میں اب تیار لگاؤں گے اور بلاؤ کو بھی ہی پینڈ کروں گی اپنا بہت درہ خیار رکھیے گا دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ بائی بائی